ہیلو فرینڈز میں ہونے رکما اور میری کچھن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے مینگو مستانی جس کا ڈیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کی شروعات پڑے سے ہوئی تھی وہاں کا یہ بہت ہی فیمز ڈرنک ہے اس کا سواد مینگو شیک سے بہت ہی الگ ہوتا ہے اس میں آئس کریم ملائی جاتی ہے ڈرائی فروٹس اور ٹوٹی فروٹی ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا سواد اور بھی بڑھ جاتا ہے تو چلیے مینگو مستانی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پکا ہوا آم لیں گے اس کے دو طرح کے ٹکڑے کریں گے چھوٹے اور بڑے بڑے والے جو ٹکڑے ہیں اس کو مکسی جار میں ڈالیں گے اور چھوٹے والے ٹکڑوں کو ہم بات میں سرب کرتے ہوئے یوز کریں گے تو میں نے یہ ٹکڑے مکسی جار میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ چینی چینی کے بعد اس میں ہم ونیلا ایس کریم ڈال دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دودھ ٹوٹ ڈالنے کے بعد اسے پند کریں گے اور اسے بلینڈ کر دیں گے بلینڈ کرنے کے بعد یہ تھک بیٹر ہو جائے گا اس کا یہ دیکھیں بس اتنا ہی تھک کرنا ہے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے اب ایک بڑا گلاس لیں گے اس میں چھوٹے والے ٹکڑے ڈالیں گے پھر ہم اس میں ڈرائی فروٹس اور تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ڈال دیں گے اگر ڈرائی فروٹس آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے آئس کریم اور آئس کریم ڈالنے کے بعد اس میں پھر ہم مینگو شیک ڈال دیں گے تو مینگو شیک کو پورا اوپر تک بھر دیں گے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے تھوڑی سی آئس کریم اور ٹوٹی فروٹی سے اس کے گارنیش کریں گے اور اب ہماری یہ بہتی دیلیشیس مینگو مستانی بلکل تیار ہے آپ اسے گھر پر بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو بھار جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر میں تیار کریں اور کرمیوں کا مجھا لیں اسے آپ گھر پر ضرور بنائیں اور میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں